ہمارے لئے آج نہایت ہی سعادت، مسررت، شکر اور خوشی کا موقع ہے کہ آج انشاءاللہ جمعت المبارک کا بیان اور خدبہ ارشاد فرمانے کے لئے ہمارے نہایت ہی معزز مہمان، خطیبِ اسلام، عالمِ اسلام کی نام ورعلمی شخصیت حضرتِ اقدس، حضرت مولانا سعید یوسف صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں میں اپنے پوری مسجد اور اہلِ مسجد کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک حضرت کو علم عمل صحت میں خوب برکتے اور ترقیات نصیب فرمائے حضرت تعارف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ ایک نہایت ہی علمی پس منظر کے حامل ہے اور دارلوم دیوبن سے حضرت کی ایک عظیم نسبت ہے حضرت مولانا یوسف خان صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاکرد خاص تھے تو اتنی عظیم نسبت کے حامل ہے شفقت فرما ہی آج تشریف لائے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو ہر میدان میں قبول فرمایا ہے خاص طور پہ جو خطابت کا ایک عظیم میدان ہے آج ہم سب کی بڑی خوش نصیبی ہے انشاءاللہ حضرت کا بیان شروع ہوگا تمام حضرات سے درخواست ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ طلب کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ حضرت کی باتوں کو سنیں اللہ پاک سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ پاک سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ پاک سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وآصحابه الاتقیاء اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه اتبعا لما جئت به صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمد لله رب العالمين اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبرک وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ رب نے دونوں جہاں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے دونوں جہاں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے محبوب کا پسینہ بنا دیا یہی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے یہ کس جانے جانا کا فیض نظر ہے کہ جی سے گزرنے کا جی چاہتا ہے بگڑنے ہی میں یہ عمر گزری ہے ساری بگڑنے ہی میں یہ عمر گزری ہے ساری خدا یا اب سمرنے کو جی چاہتا ہے اللہ صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید قابل تقریم و توقیر مزرگان محترم متائع عزیز میرے نوجوان بھائیو آپ کے اس علمی دینی روحانی مرکز میں پہلی بار حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں شکر گزار ہوں برادر محترم مولانا طلح رحمانی صاحب کا برادر مکرم مولانا عباسی صاحب کا جن کی محبتیں شفقتیں ہماری ملاقات کا ذریعہ بنی لا وحدہ لا شریک ہماری ان چند منٹوں کی ملاقات کو خیر اور برکت والی ملاقات بنا کر دنیا اور آخرت میں عافیت و سلامتی عطا فرمائے بلند آواز سے کہہ دیں آمین جزاکم اللہ آج کے دور میں انفارمیشن معلومات معلومات کے ذرائع بہت وسیع ہیں بلکہ اگر دیکھا جائے جتنے معلومات آج کے دور میں آسان ہیں ان کا لینا یہ سولت امام بخاری کو نہیں تھی یہ امام ترمزی کو نہیں تھی نسائی ابن ماجائن میں سے کسی کو نہیں تھی لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اس دور میں اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے کہ حصول علم کے لیے بڑے مشکل سفر کرتے ہیں مہینوں مہینوں کے سفر کرتے ہیں ایک ایک حدیث کی سند کو عالی کرنے کے لیے لیکن اس کے باوجود بہت بڑے بڑے لوگ ہیں آج اتنے وسائل موجود ہونے کے باوجود آج اس طرح کے لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے تو مجھے جو چیز نظر آتی ہے وہ بنیادی طور پر ان حضرات میں اور ہم میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ ان کے جو بھی معلومات تھے وہ ان کے معمولات تھے جو معلومات ہوتے تھے وہ زندگی کے معمولات بن جاتے تھے اور آج ہمارے جتنے معلومات ہیں وہ ایک دوسرے کو سنانے کے لیے ہیں ان کو زندگی پہ لانے کے لیے نہیں ہیں آج ہر جگہ پر آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے یوں تو سیرت طیبہ کے بیانات بھی ہوں گے بہت اچھے عنوانات کے ساتھ سیرت پہ مقالبی ہوں گے لیکن اس سیرت کو انسانی اور عملی زندگی میں کس طبقے نے کتنا لیا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے ایک نوجوان ہے کوفہ میں اور تاجر ہے بادل ہیں آسمان پہ اور وہ آکر کہتا ہے اپنے سٹاف کو دکان بند کر دو کیوں بند کر یں کہا بادل ہیں بارش ہونے والی ہے کہ عدرت ہمارا سٹور تو پکا ہے پانی نہیں آتا کوئی حرج نہیں ہے کیوں بند کریں ابھی تو زہر کا وقت ہے تو وہ نوجوان جو مالک ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ بات نہیں بات یہ ہے کہ بادل آنے کی وجہ سے امتی کو دھوکہ نہیں دے سکتا اب یہ جو مالک ہے اس سٹور کا اس دکان کا اس بہت بڑے بزنس کا جب اس کے معاملات اتنے عمدہ تھے تو میرے رب نے اس کو قبول یوں کیا کہ اس کا نام آج امام ابو حنیفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور میں یہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو امام ابو حنیفہ اپنی دکان کے کپڑے پہ امتی کو دھوکہ دینا پسند نہیں کرتا میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے نبی کا بتایا ہوا دین امت تک پہنچانے میں بھی امت کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا لہذا زندگی ہماری زندگی شروع ہوتی ہے عبادات کے ساتھ اور حقیقی معنوں میں زندگی تو عبادات تو اس لیے ہیں کہ معاملات درست ہو یہ پوری عبادات کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے معاملات درست ہو معاملات میں ہم کمزور ہیں یوں تو تحجد بھی پڑھ لیں گے یوں تو بہت ذکر کر لیں گے یوں تو بڑے بڑی بات کر لیں گے بہت خرچ کر دیں گے لیکن معاملات میں ہم کمزور ہیں ہر سطح پر اور سیرت طیبہ طاہرہ کا سب سے اہم عنوان یہ ہے کہ انسان معاملات میں مضبوط ہو جائے اور محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی اس جماعت نے بہت جامعات بنا کر بہت لمبی درس و تدریس کر کے انقلاب نہیں لایا اس جماعت نے اپنے کردار سے انقلاب لایا انڈونیشیا میں ملائشیا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی وہاں پہ صحابہ تاجر آئے تابعین تاجر آئے آگے مسلمان تاجر آئے ان تاجروں نے تجارت کی اس طرح جس طرح کہ مصطفیٰ نے فرمایا اس تجارت کو دیکھ کر اس پورے علاقے میں اسلام آ گیا اب ذرا ہمیں دیکھ نہ ہوگا کہ ہم کہاں پہ کھڑے آج امت کو سب سے بڑی ضرورت کتاب اللہ کتاب اور صاحب کتاب قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ امت کو جوڑ دیا جائے آج جتنی بھی میند ہو رہی ہے سب سے بڑی میند یہ ہو رہی ہے کہ امت کا رشتہ کتاب سے بھی ٹوٹے صاحب کتاب سے بھی ٹوٹے سب سے بڑی میند ایک صحافی کہتے ہیں میں فرانس میں تھا تو ایک کافی شاب تھی کافی پی رہا تھا تو ایک بندہ تھا ڈاڑی رکھی ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ اجازت لے کے اس کی ٹیبل پہ بیٹھ گیا میں نے کہا تم مسلمانوں کا نہیں مسلمان نہیں میں تو یہودی ہوں تو کہا بھئی تم کہاں کہ ہو اس نے کہا میں جارڈن کا ہوں یہاں ریسرچ کے لئے آیا ہوں کہا ریسرچ تمہاری کیا ہے تمہارا اس نے کہا میری ریسرچ یہ ہے کہ مسلمانوں میں شدت پسندی کے اسباب کیا ہے اس پہ میں تھیسز لکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں شدت پسندی کے اسباب کیا ہے تو کہا کہ میں نے پوچھا کہ آپ کا تھیسز مکمل ہو گیا کہ ہاں مکمل ہو گیا تو اس نے کہا کہ پھر آپ نے کیا اس پورے تھیسز میں خلاصہ کیا تھا اس نے کہ میں نے جو ریسرچ کی پانچ سال لگائے پانچ سال کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسلمانوں کے ساتھ آپ بڑے سا بڑے زیادتی کر لیں ان کی غزاب بند کر دیں ان کے بیٹے ہوا کر دیں ان کے گھروں پہ حملے کر دیں ملک توڑ دیں حتی کہ ان کی مسجدیں گرادیں کہیں نہ کہیں جا کر مسلمان مفاہمت کی پالیسی پہ آ جاتا ہے لیکن یہ میرے لیے یہودی ہے کہتا لیکن یہ میرے لیے بہت تعجب خیز ہے کہ کمزور سے کمزور مسلمان بھی نبی کی اپنے نبی کی ناموس کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے یہ میرے لیے بڑا تعجب خیز ہے اب وہ تھیسز لکھ رہا ہے تو تھیسز میں ہمیشہ اسباب پھر اس کے بعد لکھا جاتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے اس نے کہا کہ ہم نے اس کی جو تجاویز لکھی ہے وہ تجاویز اس میں ڈالی ہیں اور وہ کیا کہ نبی کی ذات کو آنے والے مسلمانوں کی نسلوں سے وہ عظمت ختم کر دو ڈراموں کی صورت میں کتابوں کی صورت میں اور کارٹونز کی صورت میں ان بےہودگیوں کی صورت میں اس لیے کہ جب تک یہ امت اپنے نبی کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس امت کا مٹانا ممکن نہیں ہے لہٰذا نبی کی عظمت کو ختم کر کے جب یہ امت دور ہو جائے تو اس کا مٹانا مشکل نہیں ہوگا میرے بہت ہی کابل احترام دوستو آج ہماری اولادوں کے ہاتھوں میں جو موائل آ چکے ہیں اور اس کے اندر جس طریقے کے ساتھ ان کے ذہنوں میں زہر گھولا جا رہا ہے دکیلا جا رہا ہے یہ ایک وقت آنے والا ہے ہمارے گھروں میں پلنے والی ہماری اولاد فکر کسی اور کی اپنائے ہوئے ہوگی یاد رکھو آج ضرورت ہے کہ ہم اور ہماری اولادیں قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑنے والی بن جائیں اگر یہ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑ گئی تو ہم بھی بچ جائیں گے ہماری نسلیں بھی بچ جائیں گی ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں امریکہ میں گیا اور وہاں پر ایک امام صاحب نے ایک نوجوان کا واقعہ بیان کیا کہ اچانک غائب ہو گیا اور جب وہ غائب ہوا تو کوئی تین سال کے بعد اب جب غائب ہوا نہ اس کا ٹیلی فون مل رہا ہے نہ کوئی رابطہ ہو رہا ہے نہ دوستوں کو پتہ ہے یہاں تک کہ ہم نے سوچا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کیا ہوا ہم نے بہت دعائیں کی اس کی بقا سلامتی کے لیے لیکن ڈسکنیکٹ تھا ہمارا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا اور نتیجہ کیا ہوا کہ تین سال کے بعد اچانک دیکھتا ہوں تو وہ پہلی صف میں بیٹھا ہے مجھے تعجب ہوا کہاں تھے یہ لمبی کانی ہے نماز پڑھ کے میرے کمرے میں آیا کہنے لگا حضرت ہوا یہ کہ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں اور وہاں پر ایک خاتون جو میرے ساتھ کام کرتی تھی میرا اس کے ساتھ تعلق بنا تو میں نے اس کو شادی کے لیے آفر کی اس نے کہا کہ میں کرسچن ہوں لیکن میں شادی یوں نہیں کروں گی میں اپنے والدین سے پوچھ کر کروں گی آپ اس سے اندازہ کیجئے آج ہماری بیٹیاں اور بیٹے اس اہم ترین مرحلے میں اپنے والدین سے سلام مشورہ کرنے کے بھی بعض ایسے ایسے نادان ہیں کہ وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے لیکن وہ کرسچن ہونے کے باوجود کہتی ہے ایسے نہیں ہوگا میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی اور آپ کو ملاؤں گی اگر انہوں نے اجازت دی تو شادی کر لیتے ہیں کہا والدین سے ملاقات ہوئی اور والدین نے کہا شادی میں تو کوئی اعتراض نہیں لیکن چند شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ پاکستان نہیں جا سکو گے میں نے کہا منظور ہے دوسری شرط آپ کے جتنے دوستیں نمبر ڈیلیٹ کر دیں ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جس ٹریٹ میں رہتے ہو وہ چھوڑ کے آپ دوسری جگہ آجاؤ منظور ہے خطہ کہ اس نے یہ کہا کہ آپ کو اسلام چھوڑنا پڑے گا تو کہ جو ہے وہ عبادت کے لیے چرچ جانا پڑے گا میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے اب ہماری زندگی اس معمول پہ چلنے لگی کہنے لگا جو چیزیں لے کے آیا میرے نوجوانوں اس کو میں جب بھی بیان کرتا ہوں تڑپ جاتا ہوں تو کہنے لگا میں جو چیزیں اپنی لے کے آیا اپنے اس کمرے سے ان میں ایک قرآن کریم بھی تھا اور وہ قرآن کریم میں اپنے کمرے میں سامنے رکھ دیا تو اب پڑھتا تو تھا نہیں میں اسے میرے سامنے ہوتا تھا صبح جب میں آفیس کے لیے تیار ہوتا میری اور قرآن کی نظریں ملتی میری نظریں جھک جاتی میں اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا کوئی یوں لگ رہا تھا قرآن مجھے بولا رہا ہے کہ تو کس گمرائی کی طرف چلا گیا ہے دیکھ میں تجھے بولا رہا ہوں کہا میں بے اختیار جیسے کوئی جگری یار ہوتا ہے اس کی طرح نگاہ اٹھتی پھر نگاہ جھک جاتی میں نظر نہیں ملا سکتا تھا لیکن محبت تھی کہیں نہ کہیں روز کا معمول یہ ہے کہ میں تیار ہو کہ قرآن کو دیکھتا ہوں پڑھتا نہیں صرف دیکھتا ہوں نظریں جھک جاتی ہیں اور پھر ایک دن یہ ہوا کہ جب میں آیا تو دیکھا قرآن وہاں نہیں ہے تو میں تڑپ گیا میں نے اس سے پوچھا قرآن کہاں گیا وہ ہولی بک کہاں پہ ہے اس نے کہا کہ وہ نہ تو پڑھتا ہے نہ میں پڑھتی ہوں میں نے آج صفائی کی تو باہر میں نے کورے کے ڈرم میں پھینک دیا کہ لگا میں تڑپ گیا بے اختیار دوڑا اور دوڑ کر کورے کے ڈرم کو اٹھایا اس سے کورا نکالا قرآن کو اٹھایا چومنا شروع کر دیا چومنا شروع کر دیا یوں لگا کہ قرآن نے آج تین سالوں کے بعد مجھے اپنے گلے لگا دیا قرآن میرے سینے کے ساتھ میں گر کی طرف آ رہا ہوں میری گھر والی دروازے پہ کھڑی ہے کہنے لگی یا اس گھر میں قرآن آئے گا یا تو آئے گا ہماری زندگی اس طرح نہیں چل سکے گی اگر تو آنا جاتا قرآن کو وہاں چھوڑ گیا کہنے لگا اس قرآن کے اس تعلق نے میرے ایمان کو بیدار کر دیا میرے ایمان کو سوئے ہوئے ایمان کو بیدار کر دیا میں نے کہا میں تجھ جیسی پہ کروڑ لانتیں بھیجتا ہوں میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا کہ لگا مولانا یہ قرآن تھا جو مجھے اس گند سے اس ارتداد سے نکال کر آج دوبارہ مجھے مسجد میں لے آیا ہے اگر قرآن کے ساتھ اتنا تعلق ہمیں یہاں لے آسکتا ہے تو اگر ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں قرآن کے ساتھ سمجھنے والے بن جائیں قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا اس لئے یاد رکھو یاد رکھو آج مغرب کے دل دادا بنے ہوئے ہو میرا رب فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو کیا دے رکھا ہے تمہیں کتنے اعزازات سے نواز رکھا ہے عظمتوں والے رب نے عظمت والی کتاب میں ایک عجیب انداز میں اپنے محبوب پر انعیتوں کا تذکرہ کیا اور بڑی عجیب بات فرما دی جس کو بہت اختصار کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں فرما یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا ہم نے آپ کو دے دیا یہ نہیں فرما ہم آپ کو دیں گے رب العالمین کیا دے دیا میرے محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دیا کیا میرے محبوب ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا کر دی دنیا اور آخرت کی بہلائی جب کو عطا کر دیا دنیا کی کامیابی کیسے ہے وہ بھی عطا کر دی آخرت کی کامیابی کیسے ہے وہ بھی عطا کر دی محبوب محبوب ہم نے عطا کرنے میں انتہا کر دی اور تو نے تقسیم کرنے میں انتہا کر دی محبوب دو عالم تشریف فرمائے معصوم سا بچہ بارگاہ رسالت میں آ کر کہتا ہے مجھے میری اممہ نے بیجا ہمارے گھر میں آج کھانے کے لئے کچھ نہیں کچھ دے دیں ہمارے گھر کے لئے اللہ کے محبوب نے کاشان نبوت کو پتا کیا ازواج متحرات سے کچھ ہے گھر میں جو اس بچے کے ہاتھ پہ رکھ لیکن آج وہ گھر آج وہ ہجرا جس میں روزان سینکڑو بار سید الملائک آتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک بچے کو مانگنے والے کو کچھ دیا جا سکے آج ہم اللہ کی نعمتوں سے کتنا مت مت آج ہمارے دسترخانوں پہ کتنے کھانے لگے ہوئے آج ہمارے گھروں میں کتنی نعمت لیکن اللہ کا وہ نبی جو کائنات میں اتنا بلند ہے اتنا بلند کہ رب کے بعد سب سے بلند اس عظمت والے نبی کہ گھر میں آج کچھ نہیں اس معصوم بچے کے ہاتھ میں رکھا جائے اب کیا چلا گیا اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹا جو ہی کچھ میرے گھر میں آتا تیرے گھر میں پہلے پہنچے گا تیری ضرورت کو پورا کروں گا اب گھر پہنچا ماں نے پھر بے جا کہا کہ اگر اور کچھ نہیں تو اپنا کرتہ ہی دے دو وہ بچہ بار گائے رسالت میں آ کر کہنے لگا میری ماں یہ کہہ رہی ہے اللہ کے محبوب نے ایک لمح توقف نہیں فرمایا اپنے چستے اتھر سے کرتہ اتار کر پیش کر دیا جاؤ لے جاؤ ادھر بلال آزان کہ کر نماز کے لئے انتظار کر رہے ہیں اور محموب دعالم آج اپنے حجرے میں گھر میں دوسرا کرتہ نہیں کہ پہن کر مسجد میں امت کے لئے لٹا دینے والا امت کے آنسوں کو برداشت نہ کرنے والا میرا محبوب نبی میرا کریم نبی میرا محبوب نبی امت کے آنسوں برداشت نہیں سب کچھ برداشت کر رہا ہے وہ میدان محشر ہے اللہ کے محبوب امتی میدان محشر میں کھڑے ہیں حساب کتاب ہونے لگا گناہگار نکل گیا جرم جرم ثابت ہو گئے حکم ہو گیا خضو فغل پکل لو یہ مجرم ہے ستر ہزار ملائکہ دور پرے ایک گناہگار کی طرف اور ان میں کچھ مصطفیٰ کے امتی اب بیڑیوں میں جکڑا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہے وہ ماں اور باب کانٹا چُب جائے رات نہیں سویا کرتے تھے آج مو مو اڑ لیا آج سارے رشتے دور ہو گئے اللہ کے محبوب عرش الہی کے سامنے سرب سجود ہو کر کہتے ہیں میرے رب تو نے دنیا میں مجھے ایک اختیار دیا تھا ایک دعا دی تھی کہ اگر تو مانگے جو مانگے گا تجھے عطا کروں گا میرے رب میرے دندان شہید ہو گئے میں نے وہ اختیار استعمال نہیں کیا میرا بیٹا ابراہیم میرے بازوں پہ جان دے گیا میں نے وہ اختیار استعمال نہیں کیا میری بیٹیاں جان دے گئی میں نے اختیار استعمال نہیں کیا میرا جسم لہو لہان ہو گیا میرے وہ اختیار استعمال نہیں کیا اس لیے کہ یہ سارے زخم میرے جسم پہ آنے والے تھے میں تو اسے برداشت کر سکتا تھا لیکن اپنے امتی کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا میں اپنے امتی کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا میرے ربہ آج میں وہ اختیار استعمال کر کے دعا کرتا ہوں اے اللہ میرے اس امتی کی جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہے میری دعا اور سفارش کے صدقے میرے اللہ اس کی جہنم کو جنت سے بدل دے اللہ اکبر وہ کرتا نہیں بلالہ حضرت کیا ہے معاملہ یہ ہو گیا اب یہ بیٹھے رب بول پڑا لا تب ستحا کل البست او میرے محبوب دینے والا تو میں ہوں لیکن تو تقسیم کرنے میں ایسا بھی تو نہ بن نا کہ اپنے جسم کا لباز اتار کے دے وہ محبوب نبی میرے رب نے عطا کیا فرما اِنَّا آطَئِنَا کل کَوْثَر میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر عطا کر دی بہلائی عطا کر دی کسرت عطا کر دی اور اِنَّا شانی کا ہوا لبتر خیر آپ کے حصے میں دشمن آپ کا ظلیل ہوگا دم کتا ہوگا بے نسلا ہوگا دو کام رب نے فرمایا میں کروں گا دو کام میرے محبوب آپ نے بھی کرنے اور آپ کی امت نے بھی کرنے ہے کون سے ہے یوں تو ترجمہ یہ ہیں کہ اور قربانی کر ایک قربانی تو یہ کہ ہم نے عید العظاہ پہ جانور کے گرے پہ چھوڑی چلا دی یہ بھی قربانی ہے لیکن اس سے بڑی قربانی یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ رسول کے حکم کے سامنے قربان کر دے یہ اس سے بڑی قربانی ہے جو نبی تمہارے لیے اتنا بے چین اور بے قرار ہے اس نبی مکرم کے لیے ونحر اپنے ارمانوں کی قربانی کر اپنے خواہشات کی قربانی کر دل چاہتا ہے دل چاہتا ہے کہ جسم پہ بڑی خوبصورت فلاں ہو لیکن اللہ کا نبی بتاتا ہے تیرا جسم خوبصورت یوں ہوگا جب میرے جیسا ہوگا اس لیے میرے بھائی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہ نبی معصوم کہ جس کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ حسن مجسم لطف سارا پا کسی کی آنکھ حسین کسی کا لب حسین لیکن میرا محبوب وہ جس پہ حسن بھی ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے حسن مجسم حسن مجسم وہ میرا محبوب جو حسن مجسم ہے جس کو میرے رب نے وہ حسن آتا کیا کہ صحابی رسول محبوب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں چودوی کے چاند کو دیکھ رہے ہیں فرمایا قسم اللہ کی چودوی کا چاند اتنا حسین نہیں جتنا میرا محبوب حسین ہے حسن مجسم لطف سارا پا صل اللہ علیہ وسلم دون جہاں میں کون ہے انساء صل اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا ایمان ہے کہ میرے نبی سے زیادہ حسین کوئی نہیں بلندہ وارسے میرے نبی سے حسین کوئی ایمان ہے حسینہ جمیلاندہ مو موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تو میرا بڑا آسان بہت طالب المانا بڑا نیاز مندانا آجزانہ سا سوال ہے کہ جب ایمان یہ ہے کہ میرے نبی سے زیادہ حسین کوئی نہیں تو پھر اس حسین والی شکل بناتے کیوں نہیں اس جیسی پھر شکل بناتے کیوں نہیں جب وہ سب سے زیادہ حسین ہے آج ہمارے بچوں کو وہ وست انڈیز کے جن وہ سری لنکا کے پوتنے وہ اچھے لگتے ہیں تو بالوں کا سٹائل ویسا بناتے ہیں اگر وہ انہیں اچھے لگتے ہیں تو شکل ویسی بناتے ہیں شٹ ویسی پہنتے ہیں تو جسے اللہ کا نبی اچھا لگے تو پھر وہ اس نبی والی شکل و صورت کیوں نہیں بناتے ہیں یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہیں ظاہر ہم بنا لیں باطن میرا اللہ بنا دے اس نے مجسم لطف سرابا سلاللہ علیہ وسلم دون جہاں میں کون ہے انسا سلاللہ علیہ وسلم ملتبوں کا اللہ شاہد ہے شب اسرہ زیر قدم زیر قدم ہے عرش مولا سلاللہ علیہ وسلم زیر قدم زیر قدم ہے عرش مولا سب کہہ دیں سلاللہ علیہ وسلم بس بات یہاں تک لے آیا اللہ کے محبوب عرش آزم پہ پہنچے آپ کے جسد اتھر کے ساتھ کپڑا موجود تھا آپ کے قدمین شریفین کے ساتھ نالین موجود تھے یہ بھی میرے مصطفیٰ کا اعزاز ہے موسیٰ کو دور پہ تشریف لے گئے اللہ نے فرمایا فخ لا نالیک جوتے اتار کے آ محبوب عرش آزم پہ پہنچے فرمایا جوتے پہن کے آجا عرش آزم پہ پہنچے جوتا میرے مصطفیٰ سے جڑا یمن کے موچینے بنایا دنیا کے کسی موچینے بنایا مصطفیٰ کے قدموں سے جڑا آپ کے جسم پہ چادر مکہ کی کسی کھڑی پہ بنی یمن کی کسی کھڑی پہ بنی آپ کے جسد اتھر کے ساتھ جڑی تو وہ عرش آزم سے اوپر چلی گئی تو یہ امتی مصطفیٰ سے جڑ جائے تو اسے کتنا مقام ملے گا تو یہ جتنی محنت ہے مساجد کی مدارس کی علماء کی دعوت کی تبلیغ کی یہ ساری کی ساری محنت یہ ہے کہ یہ امت اپنے نبی سے جڑ جائے اور امت میں نبی والے اعمال آ جائیں جب یہ آ جائیں گے تو پھر اس امت کو اروج ملے گا اس کو بلندی ملے گی اس لیے کہ جو شخص بھی آپ کے کسی پیارے کی نقل اتارتا ہو محبت کرتا ہو ہمیشہ اس جیسا لباس پہنتا ہو ہمیشہ اس کی طرح باتیں کرتا ہو تو وہ دور کا بچہ بھی آپ کو پیارا لگنے لگتا ہے تو جب بندہ اللہ کے محبوب والی شکل عادت صورت اخلاق بنا کر زندگی گزارتا ہے تو وہ بندہ بھی اللہ کو پیارا لگنے لگتا ہے اللہ اس فلسفے کو اس آسان ترین بات کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اپنی محبتوں میں ہمیشہ یاد فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے